ہائے گائیز بگم جی نیس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سوالت ہے آج کے سوریل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے پتا کریں گے کہ آپ کا جو گوگل ایکاؤنٹ ہے اس کی ایکسس آپ نے کس کس ویب سائٹ کو یا پھر کس کس اپلیکیشن کو دی ہوئی ہے آپ نے ایکسپر دیکھا ہوگا اور آپ نے ایکاؤنٹ کا یوز بھی کیا ہوگا جب آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک فیلڈ ملتا ہے کہ آپ اپنا نام موبائل نمبر ایمیل ایڈی وہ سب چیز ڈال کر کے اپنا ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں یا پھر وہاں پہ گوگل کا فیس بک کا اپسن بھی ہوتا ہے گوگل سے یا پھر فیس بک سے ڈائریکٹلی ایکسس دے کر بھی آپ ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایسی ویب سائٹ پر یا پھر اپلیکیشن پر گوگل کا یوز کر کے ایکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے کون کون سی گوگل ایکاؤنٹ کا آپ نے یوز کر کے کہاں تاہاں پر ایکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور آج وہ آپ کے کام کے ہے یا نہیں ہیں مالی جی آپ نے ایکاؤنٹ بنایا تھا تب وہ آپ کے کام کا تھا لیکن ابھی آپ اس کا یوز نہیں کرتے ہیں آپ کو اس کو وہاں سے ایکسس کو ریمو کرنا ہے تو ایسی ویب سائٹ سے آپ ایکسس کیسے ریمو کر سکتے ہیں ایسی اپلیکیشن سے کیسے ایکسس کو ریمو کر سکتے ہیں اور کیسے دیکھ سکتے ہیں کس کس کو ایکسس دیا ہوا ہے وہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے گا رہا ہوں تو ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی آپ کو انٹر دیکھنا ہے تاکہ پروپرلی آپ کو سمجھ میں آ سکے اور اپنے اکاؤنٹ کو کنٹرول کر سکے تو چلیئے سرو کرتے ہیں یہ دیکھیں فینس اپنے لیپ ٹوپ کی سکین پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جب آپ گوگل کو اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ آئیکن آپ پہ سرو کرے گا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ لوگ ان ہوگا ابھی دیکھیں میرے پاس میں یہ میرا اکاؤنٹ ہے جینیس ڈیمل کے نام سے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ کا میں نے کہاں کہاں پر یوز کیا ہوا ہے کون کون سی ویب سائٹ کو میں نے اس کا ایکسس دیا ہوا ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے آئیکن کے اوپر جیسی آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک بٹن آپ کو دیکھنے کو ملے گا manage your google account جس آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس اکاؤنٹ کی total configuration یہاں پہ آپ کو open ہوگا کہ آ جائیں گے یہاں سے آپ اس اکاؤنٹ کو control کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک option آپ کو ملتا ہے security کا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اندر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں پر آپ نے اس اکاؤنٹ کو ایکسس دیا ہوا ہے کون کون سی اپلکیشن کو اس اکاؤنٹ کیلئے ایکسس دیا ہوا ہے تو نیچے کی طرف آپ کو scroll کرنا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے third party application with account access مطلب ایسی کون کون سی اپلکیشن ہے جن کو آپ نے اس اکاؤنٹ کو ایکسس کرنے کی permission دی ہوئی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے just یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے third party app with account access یہ تو ہیں applications جو mobile applications ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے tuberty ہے اور whatsapp messenger ہے ان کو ہم نے applications کو access دیا ہوا ہے whatsapp کو میں نے access دیا ہوا ہے اپنا whatsapp پہ جو backup ہے اس کو save کرنے کے لئے اس اکاؤنٹ کو اور یہاں tuberty کو میں نے login کیا ہوا ہے اس اکاؤنٹ سے اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ has access to manage your youtube account youtube کو manage کرنے کے لئے اس application کو میں نے access دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اس کی پوری detail آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے ساتھ میں نیچے دیکھئے access given on آپ نے کس date کو اس کا access دیا تھا وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 26 اگست 2021 کو میں نے اس application کو اس account کو access کرنے کا permission دیا تھا دیکھیں اس سے مطلب میں نے اس کو login کیا تھا تو یہ تو ہو گئی application نیچے آئیں گے تو دیکھیں یہاں پہ sign in it with google مطلب google سے آپ نے کہاں کہاں پر login کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں tuberty کو بھی so کر رہا ہے کیونکہ میں نے mobile application کا بھی use کیا ہے tuberty کا اور ساتھ ہی میں نے website پر جا کر بھی login کیا ہوا ہے tuberty تو دونوں جگہ پہ so کر رہا ہے اب نیچے آئیں گے دیکھیں بہت سی website جہاں پہ بھی آپ نے access دیا ہوا ہے وہ سب یہاں پہ so ہو رہا ہے اب مالکہ true color ہے دیکھیں میں نے true color کو بھی access دیا ہوا ہے تو اگر مالکہ میرے کام کا یہ نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو remove کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ access یہاں سے remove ہو گیا اور یہی چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں back چلتے ہیں اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک option آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو یہ so نہیں ہوتا ہے third party والا تو آپ یہاں پہ ایک option دیکھ لیجئے گا sign in into other sites مطلب google سے آپ نے کہاں پر login کیا ہوا ہے sign in with google تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 9 websites ہیں یہاں پہ دیکھیں 9 sites ہیں جن پر آپ نے google account کا use کر کے login کیا ہوا ہے account create کیا ہوا ہے تو یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد same list آپ کے سامنے یہاں پر بھی open ہو جائے گی اور جس بھی access کو آپ کو remove کرنا ہے وہ آپ یہاں سے remove کر سکتے ہیں تو بہت ہی easy ہے بہت ہی آسان ہے ihock کی لیلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آخر ہم کیسے پتا کریں گے کہ آپ نے کون سے google account کو کہاں کھاں پر access دیا ہوا ہے کون کون سی application کو access دیا ہوا ہے کون کون سی website کو access دیا ہوا ہے اگر وہ آج آپ کے کام کی ہیں تو اس کے access کو آپ رکھ سکتے ہیں otherwise اگر آپ اس website کا use نہیں کرتے ہیں تو اس access کو آپ remove کر سکتے ہیں اس سے آپ کے account کی security بلیائیتی ہے آئی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو ویڈیو پسند آیا